یہ تو ایک دوسرے کے دھرموں کے بارے میں پڑھنا اس کو سمجھنا اس کی صحیح سپریٹ کو جاننا یہ میں سمجھتا ہوں سب کی ذمہ داری ہے اگر بمبئی میں کسی مسلم محلہ یا بچی نے گیتہ کے اوپر کوئی کمپٹیشن جیتا ہے اور اس کی نالج کے بارے میں اس نے کوئی کمپٹیشن جیتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ ایک سندیش دیتا ہے کہ یہ دہش بنیادی طور پر دھرم نشپیکش دیش ہے اور یہاں پر سب لوگوں کو مل جل کر رہنا ہے تو ایک دوسرے کی دوسرے کی مذہبی کتابوں کو سمجھنا ان کا آدھر کرنا ان کی عزت کرنا اور ایک دوسرے کے وچاروں اور ایک دوسرے کے کلچر کو دھیان میں رکھ کر کے آگے بڑھنا یہ اس دیش کی اصل اسپریٹ ہے یہ اچھی بات ہے دیکھئے کہ ہمارے دیش کی یہی ایک پرمپرہ بھی ہے سندرتہ بھی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے دھرم کا سمان کرتے ہیں ایک دوسرے کے دھرم کی عزت کرتے ہیں اور اگر ایک مسلم نڑکی نے گیتا پارٹھ میں اگر اس نے فرسٹ پرائس حاصل کیا ہے انعام حاصل کیا ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے دیش کے لیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر ہمیں گرب کرنا چاہیے یہ بھارت کی جو سبتہ ہے اس کی سب سے زیادہ جندہ مثال ہے میں اس کا سوابت کرتا ہوں